بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مینی سکچن میں آج بنانے جا رہا ہے ہر گھر کا پسندیدہ اور خاص کر بچوں کا تو بہت ہی زیادہ علو کیمہ علو کیمہ بنانے کے لیے جن جن چیزوں کا یہاں پر استعمال ہوا ہے میں نے کہا کیوں نہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں کہ میں کس طرح سے بناتی ہوں میں نے لیے ہیں دو درمیانے سائز کے پیاز جن کو میں نے سلائس میں کٹ کے گھی یا آئل میں آپ اس کو ہلکا سا فرائے کریں اور ساتھ ہی اس میں ڈال دیں آپ کیمہ کیمہ میں نے مٹن کا استعمال کیا ہے ہاتھ کا کٹا ہوا وہ آپ کی مرضی آپ جو مرضی استعمال کر سکتے ہیں بیف کا بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ میں اس میں جائیں گی بڑی الائچی بڑی سابت الائچی دو عدد دار چینی کے ٹکرے دو سے تین چھوٹے والے میرے پاس تھے میں نے وہ بلے ڈالے ہیں دو سے تین ادرک لسن کٹا ہوا ایک چمچ پسی لال مرچ ایک چمچ کٹی لال مرچ ایک چمچ پسا سوکھا دھنیا ایک چمچ اور نمک ہس بے ذائقہ ہلدی آدھی چمچی سے بھی کم ہم ڈالیں گے اس کو اچھے سے مکس کر کے ہم اس میں ایک کپ کے قریب پانی ڈال کے اور ہم اس کو ڈھک کر رکھ دیں گے تقریباً آدھے سے پونے گھنٹے کے لیے ہلکے چولے کے اوپر ٹھیک ہے اور کیونکہ کیمہ ہے ٹائم لیتا ہے اور جتنا ہلکے چولے کے اوپر جو سالن بنتا ہے وہ اتنا ہی اس کا ذائقہ مزے کا بنتا ہے اس کے بعد جب اس کا پانی خوشک ہو جائے آدھے پونے گھنٹے کے بعد بلکل خوشک نہیں لیکن تقریباً خوشک ہو جائے تو اس میں ہم تین درمیانے سائز کے ٹماتر کاٹ کے چوب کر کے وہ ڈالیں گے اور پھر ہم اس کو دوبارہ سے آدھے گھنٹے کے لیے ڈھک کر رکھ دیں گے جس میں ٹماتر گل جائے اور اپنا پانی چھوڑ کے خوشک ہونے والی کنڈیشن پر آ جائے تو اس وقت ہم اس کی بھنائی کریں گے جب بھنائی ہو جائے گی گھی نکلنا شروع ہو جائے گا تو ہم لیں گے آلو آلو یہاں پر میں نے لیے ہے تقریباً چار سو گرام کے قریب آپ کی مرضی ہے آپ کو اگر قیمے میں آلو زیادہ چاہیے آپ آلو زیادہ ڈال دیں میں نے یہاں پر آلو تقریباً چار سو گرام کے قریب آدھا کلو سے تھوڑے کم ہے وہ ڈال کے میں پھر اس کی دوبارہ سے بھنائی کروں گی آلو کی کیمے کے ساتھ ڈائریکٹ پانی نہیں ڈالنا آپ نے اس کی بھنائی کرنی ہے اور بھنائی اس طرح سے کرنی ہے کہ بلکل پانی خوشک ہو جائے اور اس دوران ہم اس میں ڈالیں گے آدھی چمچی کالی مرچے پسی ہوئی اور آدھی چمچی پسا گرم مسالہ وہ ڈال کر مکس کریں گے جسا آپ یہاں پر کنڈیشن دیکھ رہے ہیں ہمارے کیمے اور آلو کی کہ پانی بلکل خوشک ہو چکا ہوا ہے اب وہ گھی ادھر چھوڑنے کے پوائنٹ پر آ گیا ہے جب اس کنڈیشن میں آئے اس وقت آپ اس میں آدھا کب دوبارہ پانی ڈالیں گے اور دم والے چولے کے اوپر اس کو تب تک پکائیں گے کہ جب تک اس کا پانی اس میں رچ بس نہیں جاتا مکس اچھے سے نہیں ہو جاتا اور ہمارے آلو گل نہیں جاتے اور گھی اوپر آ جائے گا بہت اچھا اس میں گھی اوپر آتا ہے اس وقت ہم اس میں ڈالیں گے ہری مرچیں کٹی ہوئی رفلی آپ نے بس کٹ کر ڈالنی ہے اور ساتھ میں ہم نے ڈالنا ہے دھنیا کٹا ہوا اور بس ہمارا آلو کیمہ ریڈی ہے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی گا